بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 29 جولائی بروز افتہ ہم بات کریں گے دو اہمیشوز کے حوالے سے شبر زیدی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ محرم العرام کے دس دن ہیں پہلے اس میں کوئی کام نہیں کرتے یا وہ میڈیا پر نہیں آتے لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ شبر زیدی نہ صرف جیو کے پروگرام میں آیا اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا کیا پاکستان تحریک انصاف کے جانت سے نہ بڑا تگڑا قسم کا رسپونس جب سامنے آیا اور جواب سامنے آیا تو اس کے بعد اور ان کی بنیاد پر ان کی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر بڑے بڑے جو ہمارے صحافی ہیں پی ڈی ایم سے جڑے انہوں نے عمران خان پر سوالات کی اور اترازات کی اور اختلافات کی اور تنقید کی بوچھاڑ کر دی شبر زیدی خود اپنے بیان سے پیچھے ہڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کے خلاف بیان نہیں دینا تھا بلکہ جیو نے ان کے جو انٹرویو ہے اس کو غلط طریقے سے ایڈٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور پی ڈی ایم کا سارے کا سارا جو بیانیا تھا وہ چاند گھنٹوں میں ہی اٹھا کے پھینک دیا اس پر فواد چودری اور حسد عمر کی جانت سے جو وضاعت سامنے آئیے اس کی اوپر بھی ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیراعلا سمیت کئی جو منحرف رہنمات پاکستان تحریک انصاف کے ان کو پارٹی سے کی کاؤڈ کر دیا اس کی تفسیر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلا جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شبر زہدی کی جانت سے ایک انٹرویو دیا گیا اور یہ جیو نیوز پر ان کا انٹرویو نشر کیا گیا جس پر انہوں نے مختلف حوالوں سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس پر تنقید کی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں وزیر خزانہ تھے ان پر بھی تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ معیشت کو برباد کیا گیا معیشت تباہ کی گئی اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلتی رہتی تو یہ جو معیشت ہے اس نے ختم ہو جانا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو پانچ فیصد بھی ووٹ نہیں ملنا تھا اب یہ اس دور میں کہہ رہے ہیں جب مہنگائی تیس سے پینتیس فیصد بڑھ چکی ہے جب ہر چیز میں اضافہ ہو چکا ہے یا مسلوی قلت ہو چکی ہے اس دور میں آج وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جہاں جو ریشو تھی ترقی کی وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھی اس معیشت اور اس پر بات کی جا رہی تھی اور اس پر اتراز کیا جا رہا تھا اب یہ سارے الزمات لگا ہے اس پر میں نے دیکھا مونی فاروقی کو فاروق کو مونی فاروق ہیں اور اس کے بعد غریدہ فاروقی ہیں اور پھر یہ جو سارا حامد میر اور ایک پورا ایک کمبہ ہے پی ڈی ایم سے جڑا ہوا ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پر الزمات لگایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف پر کہا گیا کہ یہ میشت کا بیڑا غر کنوں نے کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایف بی آر کے چیرمن رہنے والے شبر زہدی نے پول کھول دیا ہے اور عمران خان کی معاشی جو فیصلے تھے یا عمران خان کی جو معاشی حکمت حملی تھی اس کے حوالے سے بڑی کھول کے بات کے فلان فلان انہوں نے اس کے اوپر ایک پورا بیانیاں بنا دیا پی ڈی ایم کو ایک موقع دیا کہ آپ اس پر کھیلیں لیکن عوام ہے کمانوں کے تیار ہی نہیں ہے عوام کو ان کی باتیں ماننے کو تیار نہیں ہے اور عوام عوام کو پتا ہے کہ کون حق پہ ہے کون سچ پہ ہے اور کون جھوٹا بیانیاں بنا رہا ہے یہ اس بیانیاں کی کیا حیثیت ہوگی قوم ان ساری چیزوں کو جانتی ہے سابق جب یہ سارا معاملہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑی تگڑی وضاعت آ گئی پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ شبر زیدی کو اچانک سے کیا ہو گیا کہ ان کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی پڑی اور یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے راہنماؤں نے کہا کہ ہم بھی شبر زیدی کو جانتے ہیں وہ تو محرم کے جو پہلے دس دن ہوتے ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے مقدس ہیں تو وہ تو ان دس دنوں میں کسی بھی صورت میں ٹی وی پر نہیں آتے تھے یا وہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرتے تھے ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ ان کو جیو کو انٹریو دینا پڑا اور انٹریو میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کرنے پڑی تو پاکستان تحریک انصاف نے شبر زیدی کی بے بنیاد دعوے ایک الجے ہوئے ذہن کی نشانیاں قرار دے دیا پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ شبر زیدی کی گفتگو حقائق کے خلاف مسخ تاثرات قائم کرنے کی کوشش ہے ترجمان پی ٹی ای کا کہنا تھا کہ شبر زیدی کے بے بنیاد دعوے ایک الجے ہوئے ذہن کی نشانیاں ہیں دعووں کو حقیقی مان لیا جا تو شبر زیدی خود ان کی زد میں آتے ہیں تحریک انصاف نے کہا کہ شبر زیدی نے تحریک انصاف کی معاشی حکمت عملی پر اترازات داغے وہ تنقید کرنے سے قبل حقائق پر نگاہ ڈالتے تو بہتر ہوتا ترجمان کے مطابق شبر زیدی بے بنیاد الزامات کی بجائے قومی مباحثے میں حقائق کی بنیاد پر گفتگو کریں انہوں نے ایک متعصف انکر کے ساتھ مل کر جھوٹ پھیلائے شبر زیدی سلانہ اقتصادی سرویز اور آئی ایم ایف ریپورٹ مطالعے کے لیے وقت نکالیں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان جو پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت تھی اس میں کیا تھا اور جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے جس کو پاکستان تحریکن صاحب کے جانب سے امپورٹڈ حکومت کا نام دیا گیا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کمپیریزن کر کے دیکھتے تو شاید یا آپ جو بین اللہ قوامی سروی ہوئے ہیں یا جو قومی سروی ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں وقت نکالیں ان کو پڑھ لیں یا آپ آئی ایم ایف کی ریپورٹ کو پڑھ لیں اس پر شبر زیدی کی جانب سے کہا گیا کہ آہ میں انہوں نے اپنی وضاحت دیتے ہوئے انٹرویو پر کہا کہ میں برملہ کہہ چکا ہوں عمران خان کی معاشی پیاب پالیسی میں کوئی خامی نہیں تھی آہ سابق چیرمن ایف بی آر نے کہا کہ میں نے سسٹم پر تنقید کی تھی پاکستان تحریکن صاحب بطور پارٹی تنقید نہیں کی تھی جو نشر کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر تبشرے تبصرے نہ کیا جائیں ان کا کہنا تھا میرا مکمل انٹرویو دیکھا جائے میں یقینی بناوں گا غیر ضروری ایڈٹنگ نہ ہو میں برملہ کہہ چکا ہوں عمران خان کی معاشی پالیسی میں کوئی خامی نہیں تھی مافیا نے عمران خان کی اکنومک پالیسی چلنے نہیں دی میرا اس کے اوپر اعتراض تھا نہ کہ میرا کوئی پاکستان تحریکن صاف کے اوپر اعتراض تھا یا پاکستان تحریکن صاف کے چیرمن عمران خان کے حوالے سے میرا کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا اور میں ساری چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو معاشی پالیسی تھی وہ درست تھی لیکن جو مافیا سے اور definitely مافیا سے بھی ہر دور میں ہوتے ہیں اور پاکستان تحریکن صاف اس کو تسلیم بھی کر چکی ہے دوسرے جانب پاکستان تحریکن صاف نے جو ایک اہم development سامنے آئی ہے سینٹ کے جو ممبران ہے پاکستان تحریکن صاف کے دو دن پہلے آئرمی ایکٹ میں ترعمیم اٹھارہ تر عمی کی گئی ہیں آئرمی ایکٹ میں اور ان تر عمی سے متعلق آئی میں نے اب کو اس کی تفصیلات بھی بتائی تھی کہ کون سی جو تر عمیم ہیں وہ کی گئی ہیں آئرمی ایکٹ میں اس پر پاکستان تحریکن صاف کی پور کومیٹی کا اجلاس ہوا امران خان کی ضرست دارت کی اجلاس ہوا اور اس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ پاکستان تحریکن صاف کے کون سے ممبران تھے جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کے وقت سینٹ میں ترمیم ہو رہی تھی اور منظوری کی وقت وہاں پر موجود تھے اور سینٹ میں جو عراقین ہے ان کے کردار کی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف نے آرمی ایکٹ کی منظوری کے حوالے سے سینٹ میں اپنے عراقین کے کردار کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ممبران خان کی زیرے صدارت اجلاس ہوا جس میں ملکی مجموعی صورتحال آئندہ انتخابات جماعتی سطح پر تیاریاں اور سیاسی حکمت عملی سمیت اہم تفصیلی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں اہوان بالا میں سینٹ میں آرمی ایکٹ کی منظوری کے عمل میں تحریک انصاف کے عراقین کے کردار کا بھرپور جائزہ لیا گیا اس موقع پر عمران خان کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترامیم کے منظوری کے حوالے سے پی ٹی آئی کے عراقین کے کردار کی بازابتہ تحقیقات کی منظوری دے دی گئی چونکہ آرمی ایکٹ میں ترامیم کو انصار عباسی اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ میں ترامیم عمران خان کو فکس کرنے کے لیے کی گئی ہیں تو اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جب آہ ترامیم کی ہی عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف کی جا رہی ہیں تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر بننے والے سینٹر اگر وہ وہاں موجود ہوتے ہیں تو ان کے جو کردار ہے اس کی بازابتہ تحقیقات ہونی چاہیے پی ٹی آئی مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سینٹر شبلی فراز پر مشتمل ایک رکنی کمیشن معاملے کی جامع تحقیقات کرے گا سینٹر شبلی فراز پر مشتمل یک رکنی کمیشن بلا تاخیر تحقیقات مکمل کر کے عمران خان کو پیش کرے گا جس کے بعد کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں پارٹی پالیسیز انحراف مرتقیب افراد کے خلاف تعدیبی کاروائی کو آگے بڑھایا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کو ریپورٹ دی جائے گی کہ کون سے لوگ ہیں جو اس سارے معاملے میں ملوث تھے دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ چونکہ چھوڑ کے جانے والے بھی آپ کے سامنے ہیں اور ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کے دو رانوما ہیں جس میں علی محمد خان ہے اور شہریار افریدی تو اپنے ستر دن کی اسیری کے بعد رہا ہوئے ہیں اور یہ میرے خیال میں یہ دو رہنوما ہیں جو بڑے لمبا عرصہ جیل میں رہنے کے بعد رہا ہوئے اور یہ میرٹ کے اوپر ہائی کورٹس کے وقتن فوقتن مختلف فیصلوں کے بعد ہی رہا ہوئے اور ان میں کوئی پریس کانفرنس کا کردار نہیں تھا میں وہ ایک بات بھول گیا کہ شہبر زیدی کے معاملے پر فواہ چودری اور اسود عمر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو فواہ چودری نے یہ کہا ہے کہ شہبر زیدی نے جو اسود عمر پر الزام لگایا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے دوزار اٹھارہ حکومت بننے کے بعد کہ فیلحال ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے تو فواہ چودری نے کہا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں اسود عمر کا یہ موقف کبھی نہیں تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بلکل نہیں جانا چاہیے ہاں وہ یہ ضرور سمجھتے تھے کہ ہمیں پہلے دوست ممالک کے ساتھ معاملات کو حل کر کے ہمیں امداد حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو کچھ مضبوط کریں اور بہتر شرائط کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کریں اور ہم چیزوں کو دیکھیں پھر آپ جانتے ہیں کہ حفی شیخ اور اس طرح کے جو جن کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے بہرات تو وہ چونکہ وزیر خزانہ ان کو بنا دیا گیا ان کو اختیارات دیئے گئے تھے تو پھر چیزیں چلتی رہیں تو فواہ چودری نے کہا کہ شبرزہدی کا حصد عمر پر یہ الزام لگانا یہ درست نہیں ہے حصد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ شبرزہدی بھائی کو اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ اس طرح کی ان کے جملے ان سے امید نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ اگر تو کوئی ایسے معاملات تھے اور معاشی طور پر پاکستان کے مسائل تھے تو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے ایف بی آر کے چیئرمین کا اگر ایف بی آر کے چیئرمین خود ایسی باتیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ان کا اپنا تردار اس زد میں آتا ہے کہ وہ خود اس میں ناکام ہوئے اور اپنی ناکامی چھپانے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں کہا رہے ہیں بہرحال ان کی جانب سے بھی ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس پر انہوں نے اپنا خیال تبادل خیال کیا پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں شامل ارکان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے آہ سابق وزیرعالہ محمود خان زیاء اللہ بنگش اشتیاق ارمٹ سمیت بیس سے زیادہ ارکان کی جو آہ بنیادی رکنیت اس کو ختم کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے مرکسی سیکرٹی جنرل عمر عیوب نے ارکان کو نوٹس جاری کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف آہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں ابھی تک فواد چودری کو بنیادی رکنیت ختم نہیں کی گئی اور آہ شیری مزاری کی بنیادی رکنیت ختم نہیں کی گئی آہ مسرہ جمشید چیما یا جمشید چیما کی نہیں ختم کی گئی لیکن بعض جو پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ تھے جیسے آہ جو پہلے آئی پی پی میں جا کے بیٹھے اور وہاں عہدے لیے اور پھر دوسری جانب کچھ عرصہ تو عمران اسماعیل اور علی زیدی بھی بڑے متحرک ہوئے تھے لیکن اب وہ آئی پی پی میں نظر نہیں آتے دوسری جانب پرویس خٹک کی جو پی ٹی پارلیمنٹیرین بنائے گئی اس میں جو آہ لوگ تھے اور جو جنہوں نے پارلیمنٹیرین کو جوائن کیا ہے ان کو بیس ارکان کو کیک آٹ کر دیا ہے بنیادی رکنیت ختم کر دی گئے یہ سیکٹری جنرل عمر آیوب کے دس خطوں سے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں کسی منحرف کو جماعت میں نہیں رکھنا چاہتی اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد